اسلام علیکم اسلام علیکم جیوانی بارہ کلات منفی تین کویٹا منفی دو سبی ناؤ تربت میں چی اور گوادر میں چودہ ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ان تمام ازلامیں موسم خوشک اور صاف رہے گا خیبر پختنخواہ کے لئے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہے کہ آج صوبہ کے پیشتر اجلا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ چترال دیر مالکن سواد بونیر میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے تاہم پشاور مردان چار سدہ سوابی نوشہرہ اور کوہات میں صبح اور رات کے وقت دن چائے رہنے کی توقع ہے دیر اسمیل خان میں دن چایا رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چی ڈگری سنٹی گریڈ پشاور مالم جببہ اور چترال میں موسم جزوی طور پر عبرالود رہے گا کم سے کم درجہ حرارت پشاور چار مالم جببہ منفی سات اور چترال میں منفی تین ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے ایبت آباد میں آج موسم جزوی طور پر عبرالود رہے گا بعض وقامات پر بارش کا امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے بنو میں دن چایا رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سنٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے جبکہ سیدو شریف اور دیر میں موسم جزوی طور پر عبر آلود رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت سیدو شریف میں دو اور دیر میں منتی تین ڈگری سنٹی گریر رہنے کا امکان ہے پنجاب کے لئے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہے اس کے علاوہ موسم پورے پنجاب میں سرد اور خوشک رہنے کا بھی امکان ہے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل آپ کو بتاتے چلے کہ بہاول پور میں چار اور دیرہ غازی خان میں چی ڈگری سنٹی گریر رہنے کا امکان ہے اور دن چائے رہنے کی توقع ہے چکوال میں موسم ساف رہے گا کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سنٹی گریر سرگودہ میں کم سے کم سات پرابیل پنڈی دو مری منفی سات ساہی وال چار اٹک میں ایک ملتان پانچ فیصل آباد پانچ لاہور میں چی اور جہلم میں تین ڈگری سنٹی گریر رہنے کا امکان ہے صوبہ سندھ کے لئے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہے کہ آج جمرات کے روز صوبہ کے بیستر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم بالائی علاقوں میں دن چائے رہنے کی توقع ہے کم سے کم درجہ حرارت مٹی میں پانچ مہنجو دڑو چی سکر چی نواب شاہ میں چار کراچی میں چی دادو آٹھ ٹٹا نو اور ہیدر آباد میں دس ڈگری سنٹی گریر رہنے کا امکان ہے کشمیر اور گلگر بلدستان کے لئے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی ہے کہ آج کشمیر اور گلگر بلدستان کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے جبکہ موسم شدید زد رہے گا کم سے کم درجہ حرارت گڑی دو پٹا میں صفر راولہ کور صفر مزفر آباد میں صفر اسطور منفی دس گلگر منفی دو ہنزہ منفی دس اور سکردوں میں منفی 11 ڈگری سنٹی گریر رہنے کی توقع ہے دوستو یہ تھی آج کے دن کیلئے محکمہ موسمیات کی تفصیلی پیشنگوئی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور مزید بھی در اپڈیٹ حاصل کرنے کیلئے ہمارے چینل کو